بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا آپ جانتے ہیں کہ لیمو کا استعمال زیابتیز یا شگر کے مریضوں کے لیے انتہائی مفید ہے اور یہ دل کے امراض خون کی کمی اور کینسر سے روکتا ہے اور جلد کی صحت کے لیے بھی بہت مفید ہے یہ اور بہت کچھ جانئے آج کی اس ویڈیو میں اسلام علیکم ویلکم ٹو ہیلڈ این فٹنس ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ہمارے ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجئے اور بیل آئیکون کو پریس کیجئے چلتے ہیں ہم آج کی ویڈیو کے جانب تو لیمو صحت کے لیے بہت مفید ہیں کیونکہ اس میں بہت سے اجزاء شامل ہوتے ہیں جس میں وائٹیمن سی وائٹیمن بی سکس پوٹیشم اور فائبر شامل ہیں لیمو کا استعمال دل کے امراض میں کمی واقع کرتا ہے اسی طرح فالج کے امراض میں بھی کمی واقع کرتا ہے کیونکہ اس میں وائٹیمن سی کی ایک کثیر مقدار شامل ہوتی ہے جو کہ دل کے لیے انتہائی مفید ہوتا ہے لیمو کے استعمال سے خون میں کولیسٹرول لیولز میں بالخصوص الڈیل کے لیولز میں کمی آتی ہے جس کی وجہ سے دل کے امراض اور فالج کے امراض میں کمی آتی ہے کیونکہ یہ ایتروسکلیروسس کو پریونٹ کرتا ہے جس کی وجہ سے چریانوں میں خون کا بہاؤ برقرار رہتا ہے اسی طرح لیمو کا استعمال گردوں میں پتری کے بننے کے عمل کو روکتا ہے لیمو کو کھانے کے ساتھ استعمال کرنے سے کھانے میں سے آئرن کی ابزورپشن بہتر ہوتی ہے اور خون کی کمی سے بچا جا سکتا ہے اسی طرح لیمو میں موجود مختلف اجزاء جن میں لیمونین، بیٹا، کرپٹوزینتین اور ہسپیردین شامل ہوتے ہیں جو کینسر سے بچاؤ میں اہم کردار ادا کرتے ہیں لیمو پیٹ کی مختلف بیماریوں سے بچانے میں بھی بہت ہی مفید ہے کیونکہ اس میں سولیبل فائبر پیکٹن موجود ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کا جو میدہ ہے اور جو آنتوں کی صحت ہے اس پہ بہت ہی مصبت اثر پڑتا ہے اور اسی طرح کہا جاتا ہے جن لوگوں کو بلخصوص کھانے کے فوراں بعد ہارڈ برن کی شکایت ہوتی ہے تو اس میں موجود دی لیمونین، ہارڈ برن کی اس شکایت اور جو ریفلکس دیزیز، گیسٹرو اسفیجل ریفلکس دیزیز میں یہ بہت ہی مفید ثابت ہو سکتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں ان کینسر پیشنس کی جن کا علاج شعوں کے ذریعے کیا جا رہا ہوتا ہے یہ وہ مریض ہوتے ہیں جن کو یا تو مو یا گلے کے کسی حصے کا سرطان ہوتا ہے جس کے لیے ان کو شوائن لگائی جاتی ہیں تو اس کی وجہ سے مو خوشک ہونے کی شکایت ہوتی ہے ان مریضوں میں اور لیمون کا بقاعدہ استعمال ان مریضوں میں اس کیفیت کو خاطر خواہ کمی کر سکتا ہے ایسے مریضوں میں یہ شکایت بھی سننے میں آتی ہے کہ وہ کھانے کا ذائقہ صحیح طور پر محسوس نہیں کر سکتے یا کھانے کا ذائقہ تبدیل ہو جاتا ہے تو لیمون کا استعمال سے کھانے کا ذائقہ بھی بہتر ہو جاتا ہے اسی طرح لیمون کے بقاعدہ استعمال سے وزن میں کمی واقع ہو سکتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں لیمون میں موجود مختلف انٹی آکسیڈنس کی جن میں پولی فینولز بھی شامل ہیں اور یہ انٹی آکسیڈنس وزن میں کمی کا باعث بن سکتے ہیں اسی طرح یہ ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز کو روکنے میں مددکار ثابت ہو سکتے ہیں لیمون کے استعمال سے جلد کی صحت بھی بہتر ہوتی ہے اور بالخصوص جو جلد خوشک ہو جاتی ہے یا وقت کے ساتھ، عمر کے ساتھ جلد پر رنکلز آتے ہیں تو ان میں یہ بہت ہی مفید ہے اسی طرح لیمون کا استعمال شگر یا زابتیز کے مریضوں کے لئے بھی انتہائی مفید ہے لیمون کے استعمال سے خوراک میں موجود چوگرز کی ابزورپشن میں کمی واقع ہوتی ہے اسی طرح لیمون میں موجود سولیبل فائبر کی وجہ سے خوراک میں موجود چوگرز کی ابزورپشن میں کمی واقع ہوتی ہے جس کی وجہ سے بلڈ کلوکوز لیولز کنٹرولڈ رہتے ہیں تو آپ بھی اپنے کھانے اور مختلف مشروبات میں لیمون کے استعمال سے لطف اندوز ہوں اور اس کے بیش بہا فوائد کو بھی حاصل کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ہمارے ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیجئے اور بیل آئیکون کو پریس کیجئے آئیے صحت مند طرز زندگی اختیار کریں اپنے خیالات آرہ اور سوالات نیچے کومنٹ سیکشنز میں ضرور پوسٹ کریں اور ہمیں یہ بھی بتائیں کہ آپ کا فیوریٹ لیمن رنگ کونسا ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں